بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر دس مسائل کا بیان رمضان المبارک کے حوالے سے پہلا مسئلہ رمضان المبارک کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے سمجھ لیجئے ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہو مرد ہو یا عورت ہو ان پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد عورت جو مسلمان ہیں ان پر روزے رکھنا فرض ہے اگر وہ روزے نہیں رکھیں گے گناہگار ہوں گے اور اگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کریں گے تو کافر بن جائیں گے اس لیے کہ قرآن کریم سے یہ حکم نص قطعی سے ثابت ہے دوسرا مسئلہ وہ کون سے ایسے عذر ہے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے سن لیجئے وہ آزار سات عذر ہیں نمبر ایک سفر یعنی مسافر کو حالت سفر میں اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے لیکن چونکہ آج کل اسفار بھی بازے آسان ہوتے ہیں جیسے جہاز کا سفر آسانی کا سفر رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو اجازت ہے نمبر دو بیمار ایسی بیماری کے اس کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو اور کوئی مسلمان دیندار فن کا ماہر ڈاکٹر کہے گا تو پھر ایسے مریض کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوگی کہ وہ نہ رکھیں کہ ڈاکٹر مسلمان ہو اس لیے کہ مسلمان نہیں ہوگا اس کے نزدیک تو روزہ کیا اہمیت ہی نہیں یا وہ خود دیندار نہیں ہے روزہ نہیں رکھتا تو وہ تو کہے گا کوئی دوسرے بھی نہ رکھے تو مسلمان بھی ہو دیندار بھی ہو اور نمبر تین اپنے فن کا ماہر ڈاکٹر ہو اور وہ کسی مسلمان کو کہہ دے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو ایسی صورت میں وہ مریض روزہ نہ رکھے اللہ تعالیٰ شفایہ بھی دے دے پھر قضا کر لے نمبر تین بہت ہی معمر ہو جانا یعنی ایک آدمی بہت ہی معمر ہو گیا مثال کے طور پر نوے سو سال سے اوپر اور بالکل ہی ضعف میں چلا گیا ہے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا تو شرعن اجازت ہے نمبر چار وہ عورت جو حاملہ ہے اگر اس کو روزہ رکھنے میں نقصان پہنچنے کا گمان ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے تو وہ بھی بعد میں قضا کر لے گی اسی طرح وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اگر اس میں بھی کوئی تکلیف اور نقصان کا اندیشہ ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے اور اسی طرح نمبر چھے وہ خاتون جو حیض میں ہو اور نمبر سات وہ خاتون جو نفاس میں ہو تو ان حالتوں میں حیض و نفاس میں تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ وہ بعد میں اس کی قضا کریں گے تو یہ وہ آزار ہے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين